یہ بے شرم انسان عورت کارڈ کھیلتی اور پھر عورتوں پر ہاتھ اٹھاتی ہے دیکھیں ہمیں جو آرڈر آئے ہم اس کی تعمیل کریں گے ہم آئین میں بھی کلیر ہیں کانون میں بھی کلیر ہیں ہم کوئی غلط کام نہیں کرنے جا رہے ہم نے پچیس مہین کو کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہم نے نو مہین پہ ان سے بدلہ نہیں لیا ہم نے کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا یہ جتنے ظلم ہم پہ کرتے ہیں ہم وطن کے لئے چپ چاپ کر کے برداشت کرتے رہتے ہیں وردہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا جتنا اسلحہ کے پی میں ہے بلوچستان میں ہے وہ سارے پنجاب میں نہ ہو لیکن وطن ہے اپنا خان صاحب بار بار جیل سے کہتے ہیں کہ میرے ملک کو شری لانکہ نہیں بنانا میرے ملک کو بنگلہ دیش نہیں بنانا جیل والا وہ نہیں ہے وہ ہمارے دلوں میں بیٹھتا ہے ہمارے سر کا تاج ہے وہ وہ ہمارے رب العالمین کا توفہ ہے ہمیں ہمیں اللہ موڈی منحوس بھی دے سکتا تھا یہ سیٹن یاہو نیٹین یاہو بھی دے سکتا تھا گندہ بائیڈن میں مل سکتا تھا ہمیں اللہ نے عمران خان دیا اس کی ہم قدر کرتے ہیں اللہ اس کو زندگی دے میری زندگی اس کو لگے لیکن یاد رکھیں ہم ضرور بات مانیں گے اور یہ کلٹ والی بات ہے کہتے ہیں جی کلٹ ہے کلٹ نہیں ہے اس سے ثبوت آپ کو دیا ہے کہ میں وطن کا دوستو یہ باقی دشمن پاکستان کے جس بندے نے ہمیں لا الہ الا اللہ کا مطلب سکھایا اپنے اللہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا زندگی ایک ہے وہ کسی دن تو جائے گی اسی کے حوالے ہوگی تو پھر ڈرتے کائکوں ہیں اور جس طرح خان نے بولا گھبرانا نہیں ہے کسی نے نہیں گھبرانا حمد باندے پورا کے پی کیا آپ کے ساتھ کھڑے ہیں پورا بلوچستان پورا جی بی پورا اے جے کے پورا سندھ ہم بھائی بہنیں ساٹھ ستر سال ان لوگوں نے میں شیعہ سنیوی کے بٹوارے میں ڈالے رکھا لسانیت کے بٹواروں میں رنگت کے بٹواروں میں پیسو کے بٹواروں میں غریب عریب خان صاحب نے ہم یہ لیسن دیا کہ اونلی ون پاکستان یہ بنا تھا ستائیس رمضان کی رات کو یہ وطن یہ ان چوروں کے لیے نہیں بنا تھا یہ ہم عوام کے لیے بنا تھا جو ٹیکس دیتا ہے وہ بادشاہ پاکستان کا اس لیے سلام الہور کے لوگوں کو پنجاب کے لوگوں کو اللہ کرے کہ ان کو وہی سٹرنگت ملی جب ان دعا کر رہے ہیں اور یاد رکھیں جو دعا میں طاقت ہوتی ہے وہ بندوق میں نہیں ہوتی ہے اس وقت میں سی ایم ہاؤس پشاورے میں موجود ہوں میڈم چندانہ گلزار صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے میڈم کیا چل رہا ہے پوری پی ٹی یہاں کٹی ہے جلسہ اکیس کو ہے ارادے کیا ہیں ارادے ہمارے نیک ہیں امن پسند ہے لیکن پور جوش ہیں بچے دو تین دنوں سے ہمیں یہ فارم سینٹالیس والے دھمکیاں دے رہے ہیں اسمبلی میں بھی اسمبلی کی باہر بھی کہ آپ اٹک کراس کر کے دکھائیں آپ پنجاب میں آ کے دکھائیں تو سب سے پہلی بات ان خود غلط لوگوں سے کہ آپ کوئی بھی نہیں ہیں فارم سینٹالیس میں فارم سینٹالیس میں آپ کے ڈبے بھروا دیئے تو آپ کی نہ کوئی منسٹری ہے نہ کوئی عوضہ ہے آپ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں دوسری بات پنجاب میرا ملک ہے میرا حصہ ہے میرا صوبہ ہے میں نہ کسی سے ویزا مانگوں گی نہ میں کسی سے پاسپورٹ نو سینٹالیس کے لیے ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے کیونکہ ان کی فارمالیٹی انہیں ڈرتے تو یہ ہیں ہم تو نہیں ڈرتے چوتھی بات اٹا کروس کرنا ہو یا لاہور میں اندر آنا ہو اس کے لیے ہمیں مریم نواز کی پرمیشن چاہیے پانچوی بات جب خان صاحب نے جیل سے کال کر دیا کہ سارا پاکستان لاہور پہنچے مینارے پاکستان جائیں جو پاکستان کی سلامتی اور بقا کی نشانی وہاں پہنچیں تو الحمدللہ سی ایم کی پی کیا نے تمام ہمارے ازلا کو بلایا سب سے پلاننگ کی ہے کیسے جائیں گے کس طریقے سے جائیں گے کس فارمیشن میں جائیں گے کس ٹائم جائیں گے انشاءاللہ جلسہ ہم تو کامیاب بنائیں گے کی طرف سے کوئی کوتائی نہیں ہوگی اب دعا یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو اکل دے یہ جو بربریت پہ اور فوریونیت پہ اتر آئیں ان کو یہ یاد آجائے کہ یہ بھی مسلمان ہیں یہ بھی پاکستانی ہیں اور ان کو خدا کا خوف ہونا چاہیے اور یہ لوگ جب آتے تھے اسلامباد یا پشاور ہم نے کبھی ان کو روکا تھا جب یہ جھوٹ بولنے آتے تھے کہ مہنگائی ختم کرنے آئے ہیں غربت ختم کرنے ہیں انہیں تو غریب کا بیڑا غرق کر دیا میڈم آج عمران ہاں نے سٹیٹمنٹ دیا دو انڈ ڈائی والی سیچویشن ہے اپسلوٹلی کہ کشتیاں جلائیں اور جائیں تو ہم تو یہ کر رہے ہیں ہم تو سنجانی میں پہنچیں ہم تو سوابی میں پہنچیں ہم تو ہر جگہ پہنچیں گے خان صاحب کو اوڈر آئے گا تعمیل ہوگی انشاءاللہ تو پھر کیوں ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ آئیں اٹک پل کراس کر کے دکھائیں کیوں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کیوں کہتے ہیں کہ کی پی کے پنجاب نہیں جا سکتا جو مجھے سمجھا رہی ہے ان کے پرانے ہاتھ کنڈے اگر آپ کو یادے جس زمانے میں پچارا پورا کی پی کے یہ مشرف کی جنگ کی زد میں تھا ہمارے آئی ڈی پیز جو انٹرلینڈی ڈسپلیسٹ مہاجر تھے جب وہ پنجاب یا سن کے بارڈر پہنچے تھے تو زرداری صاحب نے سن کا بارڈر بند کر دیا اور ہمارے لوگوں کو ایسی چھوڑ دیا پھر ہم نے کہاں کہاں ان کو سیٹ نہیں کیا وہ تو پاکستان کی قربانی تھی صوبائی قربانی تو نہیں تھی یہ ان کی پرانی عدتیں یہ لوگ مجھے نہیں سمجھ آتی ان کی سوچ کہاں سے آتی ہے کہاں سے جاتی ہے بہت ہم وطن پرستے ہم صوبہ پرست نہیں ہیں لاہور پہنچیں گے کوشش تو کریں گے بچے نکلیں گے انشاءاللہ اچھا نکلیں گے اٹک پل پہ ہی پہلی رکاوٹ ہوگی آپ کو مریم نواز کا بھی ایک ہندن پتہ ہوگا پنجاب پولیس کا بھی پتہ ہوگا جس طرح وہ آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے تو کیا تیاریاں ہیں کتنی تعداد میں ہیبر پہتون ہاں سے لوگ نکلیں گے کن تیاریوں کے ساتھ نکلیں گے میں نے زنہائی کورٹ کے باہر ایک انٹرویو دی جس کے صرف آدھا شائعہ ہوا پورا شائع نہیں ہم بات کر رہے تھے میں نے ان کو بتایا کہ جب میں جیل میں تھی تو ایک رات کو کوئی خاتون آئی پتہ نہیں ایجنسی کی تھی نون کی تھی کہہ دی تھی مجھے نہیں پتہ اس نے مجھے آئے کہ کہا کہ مام ہمیں آرڈر آئے مریم نواز کا اور اوپر والے پتہ نہیں اللہ کے بعد اوپر اور کون ہے کہ آپ لوگ انہیں تمام پی ٹی آئی کی خواتین کی ویڈیوز بنانی ہیں اور میڈم وہ تو نیند میں بندی آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا ہم ایسے گندے لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں کہ ہم ان سے کوئی اچھی توقع نہیں رکھتے پنجاب پولیس نے تو خواتین کو کرسیوں سے یہ جو معظور بچے ہوتی کھینچ کھینچ کی تاہیی براجہ کہ بال کھینچ ہے آلیا حمزہ ڈاکٹر یاسمین راشد آئیشہ بھٹا غتیجہ شاہ کس کس کا میں بتا ہوسنم جاوید ان کو شرم نہیں آتی کہ اب عورتوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو میری آپ بات سنیں یہ کبھی پاکستان میں ہم سوچ سکتے تھے مسلمان ملک میں کہ یہ بے شرم انسان عورت کارڈ کھیلتی اور پھر عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتی ہے دیکھیں ہمیں جو آرڈر آئے ہم اس کی تعمیل کریں گے ہم آئین میں بھی کلیر ہیں کانون میں بھی کلیر ہیں ہم کوئی غلط کام نہیں کرنے جا رہے ہم نے پچیس مہیں کو کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا ہم نے نو مہیں پہ ان سے بدلہ نہیں لیا ہم نے کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھائی ہے جتنے ظلم ہم پہ کرتے ہیں ہم وطن کے لیے چپ چاپ کر کے برداشت کرتے رہتے ہیں وردہ میں نے پہلی بھی اگتفاق آیا تھا جتنا اسلحہ کے پی میں ہے بلوچستان میں ہے وہ سارے پنجاب میں نہ ہو لیکن وطن ہے اپنا خان صاحب بار بار جیل سے کہتے ہیں کہ میرے ملک کو شریلنکہ نہیں بنانا میرے ملک کو بنگلہ دیش نہیں بنانا ہم کیوں ایسی سوچ سوچتے ہیں کہ تم لوگ آکے دکھاؤ کیوں تڑیاں مارتے ہیں کیوں بڑھ کے مارتے ہیں وطن کا آپ کو نہیں چاہیے آنے دیں پور امن جلسہ کرنا ہے آپ کو کیا چلا جائے گا لیکن مصیبت انسیکیورٹی ہے کہ ستارہ سیٹی جو جیتی ہے اس کو سی ایم بنا دیا جو چالیس پنتالی سیٹی جیتی ہے اس کو پی ایم بنا دیا جو بندہ حرام کام کرے گا جو چوری کرے گا اس کو تو سارے چور نظر آتے ہیں جیل والے کو آرڈر ہے جیل والا وہ نہیں ہے وہ ہمارے دلوں میں بیٹھتا ہے ہمارے سر کا تاج ہے وہ وہ ہمارے رب العالمین کا توفہ ہے ہمیں اللہ موڈی منحوس بھی دے سکتا تھا یہ سیٹن یاہو نیٹن یاہو بھی دے سکتا تھا گندہ بائیڈن میں مل سکتا تھا ہمیں اللہ نے عمران خان دیا اس کی ہم قدر کرتے ہیں اللہ اس کو زندگی دے میری زندگی اس کو لگے لیکن یاد رکھیں ہم ضرور بات مانیں گے اور یہ کلٹ والی بات ہے کہتے جی کلٹ ہے کلٹ نہیں ہے اس سے ثبوت آپ کو دیا ہے کہ میں وطن کا دوستو یہ باقی دشمن پاکستان کے کیا پیغام دینا چاہیں گے اسپیسلی پنجاب کو کیونکہ حیبر پہتون ہاں کی تیاریاں تو نظر آ رہی ہیں پنجاب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اسپیسلی لاہور کے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں دو چیزیں میں ہمیشہ یہ میسیج ریپیوٹ کرتی ہوں بورنگ ہو گیا ہے بڑھ سن لیں جس بندے نے ہمیں لا الہ الا اللہ کا مطلب سکھایا اپنے اللہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا زندگی ایک ہے وہ کسی دن تو جائے گی اسی کے حوالے ہوگی تو پھر ڈرتے کائے کو ہیں اور جس طرح خان نے بولا گھبرانا نہیں ہے کسی نے نہیں گھبرانا حمد باندے پورا کے پی کیا آپ کے ساتھ کھڑے پورا بلوچستان پورا جی بی پورا اے جے کے پورا سندھ ہم بھائی بہن ہیں ساٹھ ستر سال ان لوگوں نے میں شیعہ سنیوی کے بٹوارے میں ڈالے رکھا لسانیت کے بٹواروں میں رنگت کے بٹواروں میں پیسو کے بٹواروں میں غریب عریب خان صاحب نے ہم یہ لیسن دیا کہ اونلی ون پاکستان یہ بنا تھا ستائیس رمضان کی رات کو یہ وطن یہ ان چوروں کے لیے نہیں بنا تھا یہ ہم عوام کے لیے بنا تھا جو ٹیکس دیتا ہے وہ بادشاہ پاکستان کا اس لیے سلام لاہور کے لوگوں کو پنجاب کے لوگوں کو اللہ کرے کہ ان کو وہی سٹرنگت ملی جب ان دعا کریں اور یاد رکھیں جو دعا میں طاقت ہوتی ہے وہ بندوق میں نہیں ہوتی ہے بہت شکریہ جی میڈم شاندانہ گلزار صاحبہ میرے ساتھ مجود تھی آپ دیکھ سکتے ہیں تیاریاں جاری ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ پہنچے ہوئے ہیں ابر پہتونہ کا مکمل پلان ہے لاہور پہنچنے کا اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ